اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنکل مرزیب یوٹیوب چینل دوستہ مارے نامو مرزیب ہے دوستو لاس ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کیسے ایف بی ایڈ لائبریری سے ہم کیسے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھیں ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے کیسے ایڈ کی ویڈیو کیسے ایڈیٹنگ کرنی ہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے سب سے پہلے اس کا آپ کو یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کوئی یہاں سے ہیلپ مل جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ فیس بک پہ یوٹیوب پہ سامنے نہیں آنا چاہتے اور اس کے علاوہ وہ بولنا نہیں چاہتے تو آپ کو زبردست کونٹنٹ مل سکتا ہے یہاں سے اپنے یوٹیوب کے لیے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو اس کے لیے ویڈیو بنانی ہے تو وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو ویڈیو سارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اچھا تو اب جیسا کہ میں آپ نے سب سے پہلے تو اپنے پاس گوگل پہ آنا ہے اور آپ نے سارج کرنا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور آپ کا ای میل مانگے گا صحیح ہے یہ چیزیں ہیں جیسے آپ پھل کریں گے تو آپ کے سامنے بلکل اس طرح آئے گا جیسا کہ یہ میرے سامنے آ رہا ہے صحیح ہے ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں جیسا کہ کرتا ہوں کہ میرے پاس ہے ایڈوبی پریمیور پرو صحیح ہے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا سوفٹر ہے اور یہ اگر آپ سیکھ لیں تو یہ آپ کو بہت کام آنے والا ہے کیونکہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں میرے حال میں یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے اگر آپ اس ایڈوبی پریمیور پرو کی طرح آپ اپنی کوئی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہو صحیح ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ موبائل سے کرنا چاہتے ہو تو کیپ کٹ ہے وہ ایک بیسٹ اپلیکیشنز ہے اور اس کے علاوہ اور بھی آہ کائن اپلیکیشن آئی ہے زیادہ تر لوگ جو ہے پروفیشنل ویڈیوز کے لیے بھی اس کا یوز کرتے ہیں تو میں جیسا کہ کرتا ہوں ایڈوبی پریمیور پرو اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ہم نے کیسے فیس بک کے جو ایڈ کی جو ویڈیو بنانی ہے اور اس کا کیا سائز ہونا چاہیے اور کس طرح کی ہونی چاہیے اس کی ڈائیمنشن کیا ہونی چاہیے تو ساری چیزیں آج ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے صحیح ہے اچھا تو آپ نے اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہے تو آپ نے ایڈوبی پریمیور پرو بھی یا بھی اپنے پاس انسٹال کرنے تو اس کے لیے آپ کے پاس ریم جو لیپ ٹوپ کی ہے وہ آٹھ آٹھ جی بی ہونی چاہیے اور اس کا علاوہ ہارڈ ڈرائیو کی کوئی رینج نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے پاس پچیس پچاس جی بی بھی ہے تو یہاں چل جائے گی لیکن آپ کے پاس ریم جو ہے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس گرافیس کارڈ لگا ہوا تو وہ بہت اچھی بات ہے صحیح ہے اچھا تو یہ اپنے ایڈوبی پریمیور پرو اپنے پاس انسٹال کرنا ہے اس میں ہم کریں گے ویڈیو ڈیڈنگ اور دوسرے آپ نے یہ ویب سائٹ پر لوگن کرنا ہے صحیح ہے اچھا اب جیسا کہ میں نے ویڈیو لاس ویڈیو جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ ویڈیو میں یہاں پہ سب سے پہلے امپورٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو فیس بک کا جو ریکوائیڈ ڈائیمنشن سائز ہے جو فیس بک ایڈ ویڈیو کے لیے تو وہ کیا ہے اس کے لیے ہم یہاں سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہاں گوگل پہ اور گوگل پہ ہم یہاں پہ سرج کریں گے ایس بی ایڈز صحیح ہے ویڈیو سائز یہ ہم جیسے سرج کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نیچے آتے ہو تو یہاں دیکھو فیس بک ویڈیو ایڈ سائز ویڈیو سائز ویڈیو سائز شوڑ بھی ایٹ لیسٹ ون زیرو ایڈ زیرو بائی ون زیرو ایڈ زیرو صحیح ہے یہ آپ کا جو ہے سائز ہونا چاہیے پکزل میں صحیح ہے بٹ ایٹ بیسٹ تو یوز ریکوائرمنٹ فیس بک ویڈیو اینڈ فارمیٹ ایم پی فور صحیح ہے اچھا اب ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ تو ہمیں یہاں سے سب سے پہلے اس کا سیکوئنس اور سائز بنانا ہے تاکہ جو فیس بک کے جو ریکوائیڈ جو ڈیمینشن ہے اسی صاحب سے ہم ویڈیو کو ایڈیٹن کرتا ہوں صحیح ہے سب سے زیادہ لوگوں کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے اور بلوک ہونے کی بہت سب سے جو بڑی وجہ ہے میں نے لہا سے ایک ویڈیو بھی بنایا جو اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اپنے جو کیمپین لاؤنج کرنے کے لیے اس ویڈیو میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا تو اس ویڈیو کا سائز میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا وہ کسی جگہ سے مطلب پروفیشنل نہیں نظر آ رہی ہوتی کسی ویڈیو آپ کے لیے کافی مسئلہ بن جاتی ہے وہ کیونکہ اس کی ویڈیو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے ایڈ اکاؤنٹ وہ رسٹرک ہو جاتا ہے اور اکثر لوگوں کا جو بار بار ہوتا ہے تو وہ پرمنٹ رسٹرکٹ ہو جاتا ہے صحیح ہے تو یہ اس چیز کا ویڈیو اسی لیے زیادہ ایمپورٹٹ ایلیمنٹ ہے فیس بوک ایڈ کے لیے تو یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اس کا سیکنس بنانا ہے صحیح ہے یہاں آپ نے ایڈ او بی پر unsm意 وراد پرو ڈاؤنلوڈ کر لیا انسٹال کر لیا اور یہاں جیسا کہ میں نے اوپن کیا اور نیو فائل بنا کہ میں نے اوپن کیا یہاں پہazo یہاں آپ کے سامنے بھی بالکل اسی طرح آئے گا تو یہاں سے آپ نے آنا ہے سب سے پہلے آنا ہے فائل میں اور فائل میں آنا کے بعد آپ نے یہاں پر نیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سائر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیکوئنس صحیح ہے جیسے آپ سیکوئنس پہ کلک کریں گے تو ابھی ہم نے ایک ہزار اسی بائے ایک ہزار اسی کا سیکوئنس یہاں پہ بنانا ہے صحیح ہے اب یہاں سے برابر میں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سیٹنگ سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں اس کا فریم سائز جو ہے انیس سو بیس بائے ایک ہزار اسی ہے تو یہاں پہ ہم نے ابھی جو فیس بک کا دیکھا تھا ایک ہزار اسی بائے بھائے ایک ہزار اسی صحیح ہے اچھا اب اس کا جو ورٹیکل ریشو ہے وہ ون ریشو ون آگیا ہے آٹومیٹک کجھی سیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ ایک ہزار اسی بھائے ایک ہزار اسی یہ سیکوئنس بنا کے آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے جیسے میں اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس جو فیس بک کا جو ویڈیو کا جو سائز ہے وہ سامنے آگیا ہے سیکوئنس اب مجھے سیکوئنس کو چینج نہیں کرنا ہے ویڈیو میں میں کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کروں گا سبھی لائبریری سے ہو اسٹاغرام سے ہو یوٹیوب سے ہو گئی سے بھی ہو تو سیکوئنس کو چینج نہیں کرنا اب دوستو یہاں پہ میں آتا ہوں اپنے پاس دوبارہ فائل میں آتا ہوں یہاں سے میں امپورٹ پہ کلک کرتا ہوں اور وہ ویڈیو میں یہاں پہ اپلوڈ کر لیتا ہوں جو میں نے کل ڈاؤنلوڈ کی تھی تو یہاں سے میں جیسے ڈاؤنلوڈ پہ آتا ہوں اور یہاں پہ اس ویڈیو کو سیلیک کرتا ہوں اور میں اوپن کرتا ہوں اور جیسے اوپن کروں گا تو یہ ویڈیو میرے پاس یہاں پہ آ جائے گی اور یہاں پہ اگر میں یہ میرے پاس ادھر آگئی ہے اس کو میں یہاں پہ drag کرتا ہوں یہاں پہ میں جیسے اس کو drag کرتا ہوں تو یہ مجھے دو option دے رہا ہے کہ بھئی آپ sequence change کرنا چاہتے ہو یا آپ اسی sequence میں ہی کام کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں پہ یہی select کرتا ہوں keep existing setting اس پہ جیسے میں click کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں اس کا جو منی sequence بنایا ہے وہ ایک الگ طرح کا ہے اور جو ویڈیو کا sequence ہے وہ الگ ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو اسی کے حساب سے set کر لینا ہے تو جیسے میں اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں اور یہاں سے میں بڑا کرتا ہوں یہاں سے میں چاہتا ہوں یہ گڑی ہمیں بیچ میں نظر آئے یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کہہ جاتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کرتے ہیں اور یہاں سے جیسے آپ اس کو play کریں گے یہ دیکھیں یہ یہاں سے بندے نے جیسے گڑی اٹھائی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گڑی کا جو ہے نا یہ آپ کے سامنے نہیں آرہا جیسے یہاں تک تو بات صحیح ہے اگر ہم اس کو ادھر ایسے رکھتے ہیں تو یہاں تک تو بات صحیح ہے اب جیسے یہ اٹھایا گا نا تو یہ دیکھیں گڑی چھپ گئی ہے اب یہ چھپ نہیں نہیں چاہیے یہاں سے میں جیسے یہ اٹھاتا ہے تو یہاں سے میں ادھر سے ایک cut لگا دیتا ہوں جیسے ایک cut لگا ہوں گا اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں نیچے صحیح ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ کلک کرتا ہوں اور اس کو میں نیچے کرتا ہوں صحیح ہے ادھر کرتا ہوں تھوڑا گا برابر میں صحیح ہے یہاں سے میں نے جیسے کیا تو یہ دیکھیں صحیح ہے اب یہاں سے گڑی پھر چھپ گئی ہے اچھا اب جیسے یہاں تک آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک اور cut لگاتے ہیں اور ادھر تھوڑا سا جیسے آگے چھپنے کے لیے جائے تو اس کو سیلیکٹ کیا ہم نے اور اس کو ہم پکڑ گئے ادھر لے آئے بیچ میں صحیح ہے جیسے بیچ میں لے کے آئے اب پھر یہ آگے لے گیا اب یہاں سے ایک cut مجھے اور لگانا پڑے گا تو یہ آپ اپنے صاحب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ کو لگے کہ یار یہ پرفیکٹ ویڈیو بن گئی ہے اور اس وقت آپ اس کو چھوڑ دیں صحیح ہے اچھا اب یہ ہو گیا صحیح اب ہم دوبارہ اگر اس کو یہاں سے پلے کرتے ہیں تو دیکھیں یہ دیکھیں زیادہ تر ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں تو اب اس طرح آپ اس کی ریٹنگ کر سکتے ہیں اپنے صاحب سے کہ یار آپ کو اس طرح کی چاہیے اچھا اب دوسری چیز ہے نیچے آر ڈیو آر ڈیو کو آپ نے ریموو کر دینا ہے یہاں پہ آر ڈیو آپ نے کوئی بھی اڈیو آپ نے نہیں رکھنی ہے اس کو آپ نے یہاں پہ رائیٹ کلک کر کے آپ نے سیلٹ کرنا ہے یہاں سے اس کو ان لنکھ کر دینا ہے جیسے ان لنکھ کریں گے بار کلک کیا اور آپ نے آر ڈیو کو سیلٹ کیا اور سیلٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دی اب یہ آپ نے تو ڈیلیٹ کر دیا اب آپ نے یہاں سے جو فری کی جو آڈیوز ہیں ہیں جیسے اگر آپ بیگراؤنڈ میوزک لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں گوگل سے مل جائے گا صحیح ہے یا بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو بیگراؤنڈ آپ یوٹیوب کا اٹھا سکتے ہیں جو اس کی جو لیبریری میں پڑا ہوئے فری کا میوزک وہ بھی اٹھا سکتے ہیں صحیح ہے یہ بہت ساری ویب سائٹ ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ یار آپ اس پہ کچھ بولو اس پوڈکٹ پہ کہ یار یہ پوڈکٹ کیسی ہنی چاہیے تو آپ الگ سے اپنے پاس وائس رکورڈنگ کرو آپ کے پاس موبائل میں اور اس کو اگر آپ موبائل پر نہیں کہا سکتے تو ایک اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو کونٹنٹ لکھ لو کہ آپ نے اس گڑی کے بارے میں کیا بولنا ہے صحیح ہے کہ یہ گڑی بہت اچھی ہے اس گڑی میں یہ خاصیت ہے یہ دوسری کے مقابلے میں اسی ہے اس طرح کر کے جس طرح کے ایڈ ہوتے ہیں آپ اگر کوئی ویڈیو دیکھو گئے وہ آپ کو سمجھ لیا جائے گی وہ کونٹنٹ آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے اردو میں صحیح ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اردو میں لکھنا ہے اردو میں اگر آپ کو لکھنا ہے تو یہاں گوگل ٹرانسلیٹ سرچ کریں اور اس میں آپ جیسے لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں اگر جیسا کہ میں گوگل ٹرانسلیٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں ادھر آئیں گے آپ اور یہاں جو بھی لکھیں گے اردو میں تو وہ خود ہی ٹائپ ہو گئے آپ کا سامنے آئے گا یہاں سے اردو سیلیکٹ کرنی ہے اور ادھر سے بھی آپ رہنے دیں جو بھی اگر میں جائے گا یہ دیکھیں میں نے آپ ٹائپ کیا آپ آپ کیسے کیسے ہیں آپ کیسے ہیں دیکھیں اب یہاں سے آپ نے ٹائپ کر لیں جس طرح آپ کو چاہیے صحیح ہے جو جو ورڈنگ آپ کو چاہیے اچھا اب اس کے بعد اگر آپ نے خود بولنا ہے تو آپ بھائی وہاں سے اپنے موبائل سے آپ ریکوڈنگ آن کرو اور بولو آپ کی وائس اچھی ہے اچھے طریقے سے آپ اگر بول سکتے ہو تو صحیح ہے آپ کو مسئلہ ہے کہ یار بولنے میں آپ گھبرا رہے ہو یہ ہو رہا ہے آپ کی آواز میں کوئی پروپلم ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ یہاں پہ آجائیں اس ویپ سیڈ پہ کلپ چمپ پہ آپ کلک کریں گے جیسے اور آپ نے فری ٹرائل سیلیٹ کرنا ہے اور اپنا ایکاؤنٹ ڈالنا ہے اپنا ایمیل ڈالنا ہے تو آپ کے سامنے یہ آجائے گا یہ صحیح ہے create a new video اس پہ آپ نے جیسے کلک کرنا ہے تو یہ ایکچولی بنا ہوا ویڈیو کے لیے ہے اگر آپ یہاں سے ویڈیو ڈیٹنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسا کہ ابھی ہم پرمیر پرو میں دیکھ رہے ہیں وہ اس میں بھی ہے لیکن ہم نے یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا ہم نے یہاں پہ کرنا ہے کہ اپنی جو آڈیو فائل بنانے ہیں صحیح ہے اچھا آڈیو فائل بنانے کے لیے مجھے یہاں سے record and create پہ جیسے میں کلک کروں گا صحیح ہے اور سب سے آخر میں آجائیں text to speech اس پہ جیسے کلک کیا آپ نے text to speech میں اور یہاں سے اوپر سے آپ نے language پہ جیسے کلک کیا اور سب سے نیچے آجائیں language میں سب سے نیچے language میں آئیں گا تو یہاں آپ کو دیکھیں language اردو انڈیا اردو پاکستان تو یہاں سے آپ اردو پاکستان select کر لیا صحیح ہے اچھا اب یہاں سے وائس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دو طرح کے وائس کے جو لوگ وہ بولنے والے مل رہے ہیں ایک کا نام اصد اور دوسری کا نام ازمہ اگر لڑکے کے بعد میں چاہیے تو آپ اصد select کرو لڑکی کے بعد میں چاہیے تو آپ ازمہ select کرو صحیح ہے اچھا یہاں سے آپ اس کو باقی چیزیں ابھی آپ یہ اس میں نہیں select کر سکتے کیونکہ یہ آپ کو premium میں جانا پڑے گا صحیح ہے اچھا اگر آپ نیچے وائس پیچ دیکھیں تو یہ آپ یہاں سے خود select کرتے ہیں اب یہاں میں اس کو try کرتے ہیں صحیح ہے سب سے پہلے مجھے content چاہیے جو مجھے یہاں پہ paste کرنا ہے اچھا وہ paste کرنے کے لیے for example اگر میں یہاں سے آج دیا اگر کوئی اردو کا content اٹھاتا ہوں تو میں یہاں پہ آگیا google پہ اور یہاں میں for example یہاں میں جیو نیوز سرج کرتا ہوں یہاں میں چیک کرتا ہوں اس کا کوئی جو ہے اردو میں کچھ paragraph اٹھا لیتا ہوں کوئی ایک آگیا جیسا کہ for example اگر میں اس پہ click کرتا ہوں اور اس پہ click کرنے کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں select کرتا ہوں صحیح ہے اچھا یہ میں نے select کر کے copy کیا copy کر کے میں آتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ میں اس کو paste کرتا ہوں control v یہ جیسے میں نے paste کیا اور paste کرنے کے بعد یہاں سے میں لڑکے کی آواز کو چھوڑنا چاہا رہا ہوں صحیح ہے اچھا اب میں نے لڑکے کی آواز اور یہاں میں اس کو بھی میں play کروں گا لیکن یہ آپ کو آواز نہیں آئے گی کیونکہ میں نے جو recorder لگایا ہوا اس میں میں نے system کی آواز بند کی ہوئی ہے تو زیادہ شور ہو رہا تھا تو اب جیسا کہ یہاں سے میں play کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس آواز آ رہی ہے اس کی صحیح ہے ایک منہ ابھی تو نہیں آئے گی ابھی یہ اس خونہ سا فریڈیو میں چل رہا ہے کیونکہ نیٹ سلو ہے آپ کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت ہی برے حالات ہیں یہاں ایک دوسرے آپ اس میں لڑنے لڑنے میں لگے ہوئے تو ہم لوگوں کا بیڑا گھر کوہ ہوئے کہ نیٹ نہیں چل رہا لائٹ نہیں ہے ہزاروں مسئلے لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پہ صرف انا کا ہے زد کا ہے ہارے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کوئی عوام کے لیے نہیں سوچ رہا تو اب یہاں پہ بھی نیٹ نہیں چل رہا لیکن ابھی جو ہے نیٹ ٹائم لے رہا ہے خیر میری بیٹری بھی ختم ہو رہا ہے یہ لائٹ بھی نہیں ہے اب یہاں سے اس کو آپ save کرنا ہے جیسے یہ چلے گا نا یہ پورا تو یہ لڑکا یہ پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے اب آپ یہاں سے اس کو وائس کو کنٹرول کر سکتے ہو میڈیم ہائی کر کے جہاں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ وائس صحیح ہے صحیح ہے وہ تھوڑا سا سلو بھی بولتا اگر آپ سلو صحیح لگ رہا ہے سلو کریں اور لو ہائی اگر کرنا ہے ایکسٹرا ہائی کرنا ہے تو یہاں سے سیلیٹ کر کے آپ نے اس کو save میڈیا پہ کرنا ہے تو یہ save ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ایک طرح سے ایک آئی ڈیو save ہو جائے گی آئی ڈیو فائل میں save ہوگی صحیح یہ وہ آپ یہاں پہ اپنے پاس download کر لیں system میں اور system میں کریں گے تو وہ یہاں سے آپ نے اسی طرح جیسر آپ نے ویڈیو اٹھا یا فائل پہ click کر کے یہاں سے import کریں اور وہاں سے وہ select کر کے اٹھا لیں ادھر یہاں پہ آ جائے گی یا آپ نے یہاں اپنے حساب سے آپ setting کر لیں اگر کوئی اور product یا کوئی اور ایسی ویڈیو آپ کے پاس ہے جو آپ attach کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آگے پیچھے کر کے یہاں سے کٹ کر سکتے ہیں ایڈ کر کے آپ اس کو چاہیے اب میرے پاس آواز آ گئی ہے اس کی لیکن یہ آپ کے پاس نہیں آ رہی ہے جیسا کہ میں نے system کی آواز بند گئی ہوئی ہے تو بڑی اچھی آواز ہے لڑکے کی اچھی آواز ہے لڑکی کی صحیح نہیں ہے تو اب یہاں سے میں نے یہ آپ نے یہ کر لیا اور اس کے بعد آپ اس کو export کر لیں جیسے file ready ہوتی ہے تو export کرنے کے لیے آپ نے سب سے پھلے دوست کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے پاس جو laptop پہ جو question mark ہے نا اس question mark پہ click کرنا ہے تو یہ آپ کا area select ہو جائے گا صحیح ہے اگر یہاں سے نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا تو یہاں پہ بھی آپ آکے کر سکتے ہیں render جو ہے نا into out یہ select کریں گے نا تو یہ آپ کا into out جو ہے نا یہ render ہو جائے گا صحیح ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ green ہو گیا ہے export کرنے میں یہ time زیادہ لے گا کیونکہ file چھوٹی ہے اگر بڑی file ہوگی تو زیادہ time لے گا دیکھیں یہ green ہو گیا آپ یہ رکھے گا بھی نہیں تو یہ area بھی select ہو گیا اب آپ نے یہاں سے file پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے export پہ click کرنا ہے میڈیا پہ click کرنا ہے اور جیسے میڈیا پہ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کی location set کرنی ہے اور ویڈیو کو download کر لیں تو آپ کے پاس جو facebook کی جو actual size ہے اور جو آپ کی اپنی مرضی کی ویڈیو ہے اپنی مرضی کا جو آپ کا وہ ہے یہاں سے آپ نے اور چیزوں کو نہیں چیڑنا بلکہ اس کو high پہ ہی رکھنا ہے صحیح ہے match high bit rate صحیح ہے یہ آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے یہاں سے اپنی file کا نام آپ رکھ سکتے ہو اور آپ نے location set کر سکتے ہو یہ جیسے کرو گے اور اس کے بعد یہ file آپ کے پاس save ہو جائے گی تو اس طرح آپ کی ویڈیو ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کو یوٹیوب کے لیے ویڈیو چاہیے تو یوٹیوب کا size الگ ہے جیسا کہ پہلے اس میں انیس سو بیس بھائی ایک آزار اسی وہ آپ نے sequence set کرنا ہے اور آپ نے اسی طرح اسی website پہ جا کے یہاں سے text to speech کر کے آپ جو ہے نا یہ بھی بنا سکتے ہو یوٹیوب کی ویڈیوز بھی بنا سکتے ہو یہاں پہ آپ کچھ sliding لگا سکتے ہو یا جیسے کوئی picture slide کرنا جاتے ہو تو وہ بھی بہت آسانی سے اس میں ہو جاتی ہیں اگر ایک ایک دو کرتے ہو تو اس کے بعد یہاں سارا copy paste والا کام ہے تو بہت جلدی آپ editing کر سکتے ہو اس software پر مجھے تو personally بہت پسند آئی ہے ڈوبی premiere pro تو دوستو امیدے کا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن کو press کریں تو ہم ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ٹھینک پر بھجے